المسائل الاربع چار مسائل المسائل الاولا اننا لابد اولا ان نتعلم قبل ان نعمل قبل ان ندعو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں قبل اس کے اس پہ عمل کریں یا اس کی طرف ہم دعوت دیں فَإِذَا تَعْلَمْنَا لَابدْ ان نعمل حتی اجتماع العلم مع العمل جب ہم نے سیکھ لیا تو ہم پہ ضروری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے موافق ہوں فَإِذَا تَعْلَمْنَا وَعَمِلْنَا لَابدْ ان ندعو الى هذا الذي تَعْلَمْنَا وَعَمِلْنَا به جب ہم نے علیم حاصل کر لیا اور عمل کیا تو ضروری ہے کہ اس کی طرف ہم انسانوں کو دعوت دیں وَلَابدْ ان نصبر اولاً على العلم ثم على العمل ثم على الدعو پھر ضروری ہے کہ ہم اس پہ صبر کریں پہلے علیم پہ پہ عمل پہ اور اس کی طرف دعوت دینے پہ صنعنا هذا في الدنیا بإذن اللہ نجیب عن اسئلت القبر جب ہم نے اس کو دنیا کے اندر کر لیا تو انشاءاللہ قبر کے اندر ہم اس کا جواب دے لے جائیں گے الدلیل هذا على هذه المسائل الأربع سورة العاصر اس بات پہ سورة العاصر کی دلیل واضح ہے نعم اقسم اللہ سبحانه وتعالی على ان كل انسان فهو خاسر وَاسْتَثْنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ أَتَوْ بِهَاذِهِ الْمَسَائِلَ الْأَرْبَعَ سارے انسان خسارے اور گھاٹے کے اندر ہیں الا ہے کہ جن کے اندر یہ چار مسائل پائے جاتے ہیں یا جن لوگوں نے چار مسائل کے اوپر عمل کیا ہے وہ لوگ خسارے سے باہر ہیں نعم یقسم العلماء رحمہ اللہ تعالی الصبر الى ثلاثت اقسام علماء کرام نے صبر کو تین قسموں میں تقسیم کیا ہے الاول صبر على طاعت اللہ حتی تؤدہ صبر على الصلاة الصیام پہلے قسم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالم کی اتعاد اوپر صبر کرے یہاں تک کہ ان عبادتوں کو اچھی طریقے سے پوری کر پائے جیسے کہ نماز روزہ اور زکاة وغیر نعم الثانی الصبر عن معصیت اللہ ابتعاد عن المعاصی عن الشرک عن محرمات دوسرا ہے کہ وہ معصیت پہ نہیں کناہ کے کاموں پہ صبر کرے یہاں تک کہ وہ سدھ سے دور رہے الثالث الصبر على ما یقدر اللہ علی العباد ما راض فقر ابتلا وما الی ذالک واللہ اعلم اور تیسری قسمی ہے کہ انسان اللہ رب العالم کی طرف سے آئے ہوئی مصیبتوں پہ صبر کرے تک کہ انہیں اس کا عجل دیا جائے اللہ رب العالمین بہتا جانتا ہے موسیقی موسیقی